سابق صدر پی اچ ایف اکتر رسول کرونا وارس کا شکار ہو گئے ہیں اکتر رسول چوہدری قومی ہاکی ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے ہیں اکتر رسول چوہدری یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہسپتال میں زیرے علاوہ ہے اکتر رسول چوہدری کی اپنے مددہوں سے صحت کے لیے دعا کی اپیل بھی کی گئی ہے اپڈیٹ کریں سوالے سے آپ کو کہ سابق صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن اکتر رسول کرونا وارس کا شکار ہو گئے ہیں اکتر رسول چوہدری قومی ہاکی ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے ہیں جبکہ اکتر رسول چوہدری یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ آسکرل میں زیرے علاوہ ہے کرونا وارس کی دوسری لہر کی وجہ سے سوئی ناؤرن گیس کمپنی نے تمام دفاتر میں سارفین کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا ہے سارفین کسٹمر سرویسز سینٹر میں شکایات کا اندراج سمیت دیگر معاملات نپٹا سکیں گے جی ہاں کرونا وارس کی دوسری لہر کی وجہ سے سوئی ناؤرن گیس کمپنی نے تمام دفاتر میں سارفین کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا ہے سارفین کسٹمر سرویسز سینٹر میں شکایات کا اندراج کروا سکیں گے اس کے ساتھ دیگر معاملات بھی کسٹمر سرویس سینٹر پر بھی نمٹا جائیں گے کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر کی وجہ سے سوی نورفرن گیس کمپنی نے تمام دفاعات میں سارفین کا داخلہ بند کر دیا ہے جب بلکل آپ کو بتا رہے چلیں کہ سارفین کسپس سرویس سینٹر میں شکایات کا اندراج میں دیگر معاملات نمٹا سکیں گے اس پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ سری فاری ٹو شاہد ندیم سپرا سے جی شاہد سپرا سوی نورفرن گیس کمپنی کی جانب سے کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام دفاعات اور بازابطہ طور پر نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سارفین اگر دفاعات میں آنا چاہتے ہیں تو متعلقہ جو افیسر ہوگا جس سے وہ ملاقات کریں گے اس سے پرمیشن لینا لازمی ہوگی ایدروائز جو آنے والے جو سارفین ہیں وہ دفاعات میں داخل نہیں ہو سکیں گے تاہم کمپنی کی جانب سے جو کسٹمر سرویسز بنائے گئے ہیں وہاں پر سارفین اپنی شکایات بھی درج کروا سکتے ہیں اور دیگر جو معاملات ہیں اس کا اندراج بھی کروا سکتے ہیں جو پریکاشنز ایسن جی پیل کی جانب سے جاری کی گئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ کم سے کم جو پچاس فیصد جو سٹاپ ہے وہ حاضری کو یقینی بنائے گا اور حاضری کے دوران جا وہ اپنے تفاتیر میں بیٹھیں گے تو ماسک کا پہنا لازمی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو سماجی فاصلہ حکومت کی جانب سے بتایا گیا ہے اس کو بھی برقرار رکھنا ہوگا اگر ایسو پیس پر عمل درامت نہیں کیا جائے گا تو متلکہ جو ملازمین ہوں گے ان کے خلاف سخت محکمانہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی امپلائی اگر پر میں آ رہا ہے یہ ٹھیک ہے شاہر ندیس پر آپ کا بہت شکریہ آئندہ سال میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں پریکٹیکلز نہیں لیے جانگے بورڈ کمیٹی آف چیئرمنز نے عملی امتحان نہ لینے کا حتمی فاصلہ کر لیا ہے پریکٹیکل امتحان نہ لینے کے لیے پی بی سی سی کے جانب سے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے نوٹفیکیشن کا اطلاق پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز پر ہوگا تھیوری میں مارکس کی بنیاد پر پریکٹیکلز کے نمبر دیے جائیں گے فیصلہ پرموشن کرونا نائنٹین پولیسی کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ سال میٹرک انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں پریکٹیکلز نہیں ہوں گے بورڈ کمیٹی آف چیئرمنز نے عملی امتحان نہ لینے کا حتمی فاصلہ کر لیا ہے آنکھیں بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ پولیس اصلاحات کے دعوے آیا ہونے لگے ہیں گلشن اگوال پولیس ٹیشن کی چھت سے زیر حراست ملزم نے چھلانگ لگا دی ہے انویسٹیگیشن ونگ نے ملزم کو گزرشتہ روز حراست میں لیا تھا پولیس ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ملزم کے جانب سے پولیس ٹیشن کی چھت سے چھلانگ لگاتی گئی ہے گزرشتہ روز پولیس کی جانب سے ملزم کو حراست میں لیا گیا تھا آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ بکشی خانوں میں ملزمان پر گھر یا باہر سے کھانا مگوانے پر پابندی لگاتی گئی ہے سیشن جج لاہور سجاد احمد سندھر نے گھر یا باہر سے کھانا مگوانے پر پابندی لگاتی ہے بکشی خانوں میں ملزمان کو کھانا جیل حکام فراہم کریں گے پولیس کی وساطت سے ملزمان تک کھانا پہنچایا جائے گا اس پر بات کریں گے شاہی نتی کھمارست موجود ہیں جی شاہی نتی کس حوالے سے بتائی گا سیشن جج لاہور سجاد احمد سندھر نے بکشی خانوں میں لائے جانے والے ملزموں کو گھر سے کھانا مگوانے اور باہر سے کھانا لے کر کھانے پر پابندی آئیت کر دی ہے یہ اکامار جیل سپرٹینٹ کو جاری کیے گئے ہیں تو میٹنگ کے اندر سیشن جج لاہور نے جیل حکام کو آرڈر جاری کی ہے کہ جو ملزم جیل سے لائے جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ شکایت مل لیتی کہ وہ کھانے کے ذریعے منشیات بکشی خانے میں چلی جاتی ہے یا اسلاہ کسی طریقے سے منگوانے جاتا ہے اس کی بھی روک کام ہوگی اس کے علاوہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ملزمان گھر سے کھانا نہیں منگوانے سکتے اور بھوکے سالا دن بیلکوں میں بیٹھے جاتے ہیں ان کو بھی کم سکم جیل سے کھانا ملے گا اور کھانا کھا سکیں گے یہ احکامات جو ہے وہ شیشن جج کی طرف سے آج جاری کر دیئے گئے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیل میں کوئی بھی جو کہہ ٹھیک ہے شاہین عطیق بہت شکریہ آپ کا اور ہم بھی آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر قانون رانہ سناؤلا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں لیکن بنی گھالا سے اپروول جو ہے وہ اس کا انتظار ہو رہا ہے یعنی انتقام اور اخلاقی دیوالیہ پن اور جو ہماری قدریں ہیں ہمارے معاشرے کی جو ہماری روایات ہیں ان کو یعنی جو ہے وہ تہو تے کرنے اور ان کو جو ہے وہ توڑنے کی یہ اس سے گھٹیاں مثال جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اور آپ یہ دیکھیں کہ جب اے لطیف صاحب ہمارے کولیگ ہیں ایمینے ہیں ان کی اسی سال کی والدہ ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کی والدہ جو ہے وہ صحیح طور پہ جو ہے وہ کوئی بات سمجھنے کی بھی پوزیشن میں ہو اسی سال سے زیادہ ان کی عمر ہے ان کے خلاف جو ہے وہ انٹی کرپشن کا مقدمہ جو ہے تت کی ہے یعنی ان لوگوں کو کوئی شرم نہیں ہے کوئی حیاء نہیں ہے ان کو کہ بھئی اگر آپ نے مقدمہ درج کرنا ہی ہے تو جب اے لطیف کا خلاف مقدمہ درج کر دو اس کے بھائی ہیں دو تین بھائی ہیں اس کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر دو اسی سال کی اس کی جو ہے وہ والدہ ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے تو یہ انتقامی کاروائیاں جو ہیں یہ پوری قوم دیکھ بھی رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو صحب الرائے لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں صحب الرائے لوگ ہیں انہیں ان چیزوں کا لوٹس لینا چاہیے یہ جب پھر آگ لگے گی تو پھر سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے کہ یہ کس قدر جو ہے یہ انتقام اور نفرت کی جو ہے وہ آگ میں جو ہے یہ ملک کو اور پوری قوم کو جو ہے یہ دکیل رہے ہیں ملتان میں اس وقت تقریباً پچاس کے قریب ہمارے یوسی چیئرمین اور کونسل جو ہیں انہوں نے رات گرفتار کیے ہیں اور یہ اپنا نظر آ رہا ہے کہ آنے والے جو دو دن ہیں اس میں یہ اور زیادہ جو ہے وہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں جو قلعہ کنہ قاسم پارک ہے جو کہ وینیو ہے ملتان میں تمام بڑے پروگرام یا جلسوں کے لیے اسے انہوں نے جو ہے وہ کنٹینر لگا کے بلوک کر دیا ہے میں پوچھتا ہوں شبلی فراز صاحب سے کہ حضور آپ تو یہ چار دن پہلے کہہ رہے تھے کہ عوام نے بائی کاؤٹ کر دیا ہے عوام کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں عوام ان کے جلسوں میں آئے ہی نہیں ہے چند سو لوگ تھے وہ بھئی اگر عوام نے ہمارے جلسوں کا بائی کاؤٹ کر دیا ہے تو پھر یہ تمہیں کس بات کی مصیبت پڑی ہوئی ہے یہ کیوں گرفتاریاں ہو رہی ہیں کیوں یہ آپ نے جو ہے وہ گراؤنڈز کو جو ہے وہ قید کیا ہوا ہے اور اس کے جو ہے وہ کنٹینر لگا کے جو ہے اس کو بند کیا ہوا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عوام جو ہیں وہ باوجود اس بات کے کہ کرونا کا خطرہ ہے عوام اس کے باوجود جو ہے وہ آپوزیشن کی کال پہ لبیک کہہ رہے ہیں عوام اظہار یکجیتی کر رہے ہیں عوام اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے بھی کرونا کا خطرہ لے کے بھی اس ظالم حکومت سے لجات چاہتے ہیں عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرونا ایٹین ہے یہ جو کرونا گورنمنٹ ہے یہ کرونا نائنٹین سے زیادہ خطرناک ہے لگی رہنما رانہ سناؤلا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں سیرے راست ملزم نے تھانکی چھت سے چھلانگ لگا دی ہے شہر میں پلس اصلاحات کے دعوے آیا ہو گئے ہیں انویسٹگیشن ونگ نے ملزم کو گزشتہ روز حراست میں لیا تھا بات کریں گے عرفان ملک مارسط موجود ہیں جی عرفان بتائی گا جی بالکل آپ کو بتائیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے تھانا گلشن اقبال کی چھت پہ جو ملزمان بٹھائے گئے تھے غیر قرنونی طور پہ غیر قرنونی حراست میں تھے یہ ملزمان اور ان میں سے ایک ملزم جس کی عمر چالیس سال کے قریب بتائی جا رہی ہے اس نے چھت کی دوسری منزل سے چلانگ لگا دی جس کی وجہ سے اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ بری طرح زخمی ہو چکی ہیں اس وقت زخمی کو طبعی امداد کے لیے جناح ہسپیٹل منتقل کیا گیا ہے جہاں پہ اس کو طبعی امداد دی جا رہی ہے جبکہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب کی جانب سے واضح ہدایات تھی کہ کسی کو بھی غیر قرنونی حراست میں نہیں رکھا جائے گا اور جو رکھیں گے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی لیکن یہاں پہ جو صورتحال یہ تھی کہ گزشتہ روز چار ملزمان جن کو حراست میں لیا گیا اور ان کو ہی نہ تو گرفتاری ڈالی گئی اور نہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ تھا ان کو غیر قرنونی حراست میں رکھا گیا تھا جس میں سے ایک چالیس سالہ زہیر جس کا نام بتایا جا رہا ہے اس نے پولیس تشدد سے بچنے کے لیے چھت سے چھلانگ لگا دی جس کی وجہ سے اس کی ٹانگیں شدید زخمی ہوئیں اور اس کو زخمی حالت میں اس وقت جناہ آسپیرل میں متقل کیا گیا ہے جہاں پہ ڈاکٹر کے مطابق اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے دوسری جانے پولیس افسران کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے انکوائری کی جا رہی ہے کہ کون سے ملزمان تھے اور کن جو تفتیشی افسر ان کو لے کے آئے تھے اس سے بات پوچھ کی جا رہی ہے کہ اس کے خلاف کون سے جو الزامات تھے جس کے خلاف جو ہے ان کے کاروی کرتے ہوئے ان کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن آپ کو بتائیں کہ پولیس ریکارڈ کے مطابق ان ملزمان جو چار ملزمان حراست میں رکھے گئے تھے ان کی گرفتاری جو تھی وہ ابھی تک نہیں ڈالی گئی تھی اور غیر قرونی حراست میں تھے جس میں سے ایک جو ہے وہ زخمی حالت میں اس وقت ہسپیرل میں متقل ہوا ہے ٹھیک ایر فان ملک بہت شکریہ آپ کا میڈ اپریٹس آپ نے جانی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے شیرہ کورٹ اور سگیاں کے علاقے میں ٹرافک حادثات پیش آئے حادثات میں دو افراد جان کی بازی ہا گئے شیرہ کورٹ میں تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا موٹر سائیکل سوار جمال موقع پر ہی دم توڑ گیا اس پر بات کریں گے علی ساہی سے علی ساہی ان واقعات کیا حالے سے اپڈیٹ کیجئے گا جی تنصیر بالکل آج صبح یہ دونوں ناخش گوار واقعات پیش آئے جہاں پہ شیرہ کورٹ کے علاقے میں محمد جمال نامی شہری دیوٹی پہ جا رہا تھا کہ تیز رفتار ٹرک میں اس کو کچل دیا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا پولیس حکام کے مطابق ٹریک ڈریور جو ہے وہ موقع سے فرار ہو چکا ہے جبکہ اس کی لاش قبضے میں لے کے کاروئی شروع کر دی گئی ہے دوسرا ناخش گوار واقعہ سگیاں پول پہ ہے جہاں پہ ٹریک 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 کی جد میں آ کر پچاس سالہ محمد ریاض موقع پر جہاں بھاک ہو گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ لاش کو قبضے میں لے لیا گیا ہے جبکہ جو ٹریک 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 ہے اس کے ڈریور کو بھی پولیس نے حراست میں لے کر کاروائی شروع کر دی گئی ہے کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے علی ساہی بہت شکری آپ کا شہر کی دو سو چوہتر یونین کاؤنسلز کو ختم کر کے بلدیاتی ایک دوزار انیس کے تحت ایک سو سات فیل آفیسرز کو فنکشنل کر دی گئے لیکن شہریوں کے بنیادی مسائل جو کے توں ہیں سالسی کاؤنسل کے دو سو چوہتر چیئرمنز کے اختیارات کمیشن لاہور اور ایڈمیسٹریٹر ایم سی ایل کو تفیز کیے گئے تو تعلق کے چار ازار پانچ سو سے زائد کیسی زریل طوا کا شکار ہونے کا انکشاف ہوا ہے تفصیلات جانے گے راو دلشاہ حسین سے جی راو بتائیے گا بلکل جی بلدیاتی ایک دوزار انیس کے تحت لاہور شہر میں دو سو چوہتر یونین کاؤنسلز کو ختم کر کے شہر میں ایک سو سات فیلڈ آفیسز بنائے گئے لیکن ان فیلڈ آفیسز میں شہریوں کو ریلیف جوہو نہیں دی جا رہا آپ کو کہیں کہ بنیادی نویت کے دائی بارس کے سیٹیفکیٹس ہیں جن کے التواہ ہونے کا جو انکشاف ہوا ہے پنتالیس سو یعنی چار ہزار پانچ سو سے زائد ایسے جو سیٹیفکیٹس ہیں ڈائی بارس کے جو پینڈنگ ہیں اور ان کی پینڈنسی محض اس وعہ سے ہے کہ دو سو چوہتر یونین کاؤنسلز کے چیرمنز کے پاس کے اختیارات تھے سالسی کاؤنسلز کے اور اب یہ اختیارات صرف کمیشنل اور ویڈمسٹیٹر میٹرو بلٹن کارپیشن کے پاس ہیں تام بنیادی نویت کی یہ سیٹیفکیٹس جو ہیں وہ شہریوں کو نہیں مل پا رہے جس پر چیف کارپیشن آفیسر شوکت علی کی جانب سے ایک براستہ لکھا گیا ہے ایڈیشن چیف سیکرٹی بلٹیات کو جس میں استدا کی گئی ہے کہ جو ڈائی بارس سیٹیفکیٹس کے جراغ کے سالسی کاؤنسل کی اختیارات شہباز شریف کے خلاف ملی لانڈرنگ کیس ڈرائیور کرنسی کپڑے موبائل بیشنے والوں کے نام سامنے آلے دوہزار نو سے دوہزار بارہ کے درمیان جالی ٹی ٹی وصولی کی رپورٹ جالی کر دی گئی ہے جیہاں لاکھو ڈالرز کی جالی ٹی ٹی وصولی کی رپورٹ سٹی پارٹیٹو نے حاصل کر لی ہے سلمان شہباز نسرہ شہباز اور جویریہ علی کے نام پر جالی ٹی ٹی وصولی گئی کرنسی نوٹ فروخت کرنے والوں کے نام ٹی ٹی وصول ہوئی محبوب علی کے نام پر آپ کو بتاتے چلے کہ ٹی ٹی وصول کی گئی ہے رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے جبکہ دوبائی میں ملاسم رمیز شاہد کے نام پر بھی پانچ لاکھ سترہ ہزارہ تین سو چھتیس ڈالر کی ٹی ٹی وصول کی گئی ہے مزید کیا انکشہ پاتھ ہوئے ہیں رپورٹ میں جانیں گے ساؤت بیٹ سے جی ساؤت آج بالکل شباز شریف منی لانڈرنگ کیس میں پاپڑ فروش دودھ فروش اور گوالے کے بعد نئی سے نئی انٹرییاں بھو رہی ہیں ڈرائیور کپڑے بیچنے والے موبائل شاپ پر ملازمین سمیت دیگر کی انٹرییاں جو ہیں وہ بھی منظر عام پر آ گئی ہیں جو نیاب ریفرنس ہے اس رپورٹ کے مطابق سٹیٹ بینک کے باہر کرنسی نوٹ فروخت کرنے والے جو ایک شخص جن کا نام محبوب علی بتایا جا رہا ہے ان کے نام پر ایک لاکھ تین ہزار چار سو پچاس ڈالر کی ٹی ٹی سلمان شباز کے نام پر وصول کی گئی ساتھی ساتھ دبائی میں ایک چھوٹی دکان پر کام کرنے والے رمیز شاہد محمود کے نام پر پانچ لاکھ سترہ ہزار تین سو چھتیس ڈالر دبائی میں ہی چھوٹی کلوت شاپ چلانے والے الطاف حسین کے نام پر دو لاکھ اٹھالیس ہزار سات سو چھپن ڈالر ادنان نامی جو شخص کراچی میں ایک سیلز میں نے سولہ ہزار ان کی تنخواہ ہے ان کے نام پر ایک لاکھ انسٹھ ہزار نو سو باسٹھ ڈالر اس کے علاوہ آبید شاہ جو دبائی میں ڈرائیور ہیں تین ہزار درم کے اوپر کام کر رہے ہیں دبائی میں ڈرائیونگ کا ان کے نام پر چیاسی ہزار نو سو ڈالر خیال نواز جو موبائل شاپ ورکر ہیں ان کے نام پر ترہ پر ہزار نو سو پچاس ڈالر نواز جو دبائی کے اندر سیلز میں نے ان کے نام پر اٹھالیس ہزار تالیس ڈالر جی ساؤد برٹ بہت شکریہ آپ کا ادھر لیگی امنی جعوید لطیف کی والدہ کے خلاف پر مقدمہ درش کر لیا گیا ہے انٹی کرپشن نے میسز ولاک بی بی کے خلاف مقدمہ درش کر لیا پٹواری غلام شبیر ملک تاہر کو مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے ڈیابری کمیشن شیخ اپورا کے ریفرنس پر انٹی کرپشن نے مقدمہ درش کیا ہے اس پر امارسد موجود ہیں جبکل مسلم لیگ نون کے ایم این اے میان جعوید لطیف کی والدہ میسز ولاک بی بی پٹواری غلام شبیر اور ملک تاہر نامی شخص کے خلاف انٹی کرپشن نے مقدمہ درش کر لیا ہے ڈی سی شیخ اپورا کے جانب سے پتی چوک میں واقع نیو دربار ٹریول سرفسز ویگن اڈا کے لسنس میں بے ذاتکیوں کے حوالے سے انٹی کرپشن کو ایک ریفرنس بجوایا گیا تھا جس پہ انٹی کرپشن کی ٹیم نے میان جعوید لطیف کی والدہ میسز ولاک بی بی کو ایف آئی آر میں نامزد کیا ہے اس حوالے سے میان جعوید لطیف سے ہماری حکومت کا کہنا ہے کہ موجودہ دور حکومت میں ہی ڈیڑھ ماہ قبل ڈی سی شیخ اپورا نہیں ان کے اڈے کے لسنس کی تجدید کی تھی موزن شاہ نواز رانجہ کے والد شاہ نواز رانجہ پر انٹی کرپشن میں مقدمہ درد شاہ نواز رانجہ اور پٹواری عبدالخالق کی گربتاری کے لئے ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے ڈیپٹی کمیشنر سرگودہ عبداللہ نیر شیخ نے ریفرنس بھیجا تھا معاملہ کیا ہے بات کریں گے رزوان نقبی سے جی رزوان اس حوالے سے بھی بتائیے گا جی رزوان نقبی آپ ہمیں سن پا رہے ہیں بتائیے گا نواز رانجہ کی کیس کی حوالے سے جبکل نونلی کی راہ دماغ اور سابق وزیر موزن شاہ نواز رانجہ کے والد شاہ نواز رانجہ پر بھی انٹی کرپشن نے مقدمہ درد کر لیا ہے اور مقدمے میں متلکہ پٹواری عبدالخالق کو بھی انٹی کرپشن نے نامزد کیا ہے اور سابق ایم پی شاہ نواز رانجہ اور پٹواری عبدالخالق کی گرفتاری کے لیے انٹی کرپشن کی ٹیموں نے چھاپا مار کاروائیاں بھی شروع کر دی ہیں انٹی کرپشن کو ڈیفٹی کمیشنر سرگودہ عبداللہ نیر شیر کی جانب سے ایک ریفرنس بجوایا گیا تھا جس کے مطابق ملزمان نے جال سازی سے پراپٹی کے انتقالات فیس کی مد میں سرکاری خزانے کو کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا تھا مرزم شاہ نواز رانجہ نے محکمہ مال کی بلی بغت سے غیر قانونی طور پر ریفرنس کے مطابق پندرہ سو چوہتر کنال بارہ مرلے آرازی اپنے بیٹوں اور اپنی بیگم رکشندہ نواز کے نام پر آسر کی ٹھیک ہے رزوان نکوی آپ کا بہت شکریہ ویلکم بیک ناظرین آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں پہلی بار عرفہ قریم ٹاور کی طرز کا سکل پارک ٹاور بنانے کا منصوبہ ٹیپٹا پنجاب نے لاہور میں بلندو بالا سکل پارک بنانے پر وزیراعظم سے منظوری لے لی ہے تفصیلات جانے کی علی رامے سے جی علی رامے بتائے گا منصوبے پر کام کب سے شروع کیا جائے گا جب بلکل پنجاب حکومت اب لاہور شہر میں ایک سکل پارک کی تعمیر کرنے جاری ہے اور اس حوالے سے ٹیپٹا کی طرف سے ایک پریزنٹیشن جو ہے وہ بریفنگ دی گئے وزیراعظم پاکستان کو وزیراعظم پاکستان نے بقیدہ اس کی اپروول بھی دے دی ہے اب اس میں سکل پارک میں ہوگا کیا کہ یہ ٹیپٹا سیکیٹریٹ جو لاہور میں موجود ہے وہاں پر یہ ایک بلندو بالا امارت عرفہ کریم ٹاور کی طرز پر بنائی جائے گی اور اس کو کیونکہ اس کے لیے فنڈنگ تو حکومت پنجاب کرنی سکے گی اور پلان یہ بنائے گا کہ پبلک پرائیوٹ پارنرشپ کے تحت اس کی تعمیر جو ہے وہ ہو سکے گی اب جو نجی سرمایہ کار ہیں ان کی مدد سے یہ بلندو بالا امارت جو عرفہ کریم ٹاور کی طرز پر ایک سکل پارک بنائی جا رہا ہے اس کی تعمیر ہوگی اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ منصوبہ ہے اور اس میں کیونکہ پاکستان کی طریق میں پہلی بار یہ سکل پارک بنائی جائے گا لاہور شہر کے اندر اب اس میں جتنے بھی ٹیپٹا کے اندر کام کرنے والے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے شعبہ جات ہیں ان کو ایک حب کے اندر ایک چھت کے تلے جو ہے ان کو یکجا کیا جائے گا اور اس کے ساتھ جو والے سٹوڈنٹ سے ان کی ریشو بھی بڑھائی جائے خواتین کے نجی ہوسٹیلز کو قواہد و زوابط کے دائرے میں لانے کا کامل ابتدای طور پر منظور کر لیا گیا ہے نجی ہوسٹیلز وصول کی گئی فیز کے مطابق سہولیات اور سیکیارٹی دینے کے پابند ہوں گے بات کرتے ہیں ریحان گل سے جی ریحان جی محکمہ ترقی خواتین کے جانب سے خواتین کے نجی ہوسٹیلز کو قواہد و زوابط کے دائرہ کار میں لینے کے لیے ایک تیار کیا جائے ہے اور اس ایک کے تہر پنجاب ورکن مومن ہوسٹیلز ایتارٹی بنائی جائے گئے ایتارٹی کا کام ہوگا کہ نجی ہوسٹیلز کو ریگولیٹ کریں نجی ہوسٹیلز پر یہ لازم ہوگا کہ وہ خواتین سے جو فیز وصول کر رہے ہیں مانا اس کے مطابق سہولیات اور سیکیورٹی بھی دیں کسی بھی شکایت کے صورت میں ایتارٹی کے پاس یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ اس حوصل کے خلاف قانونی کاروائی کرسکیں انہیں جرمانہ کرسکیں یا کسی سنگین نویت میں اس حوصل کو سیل بھی کیا جا سکتا ہے اس کے علاقہ وہاں اگر خواتین کے ساتھ جو وہاں پر مقیم ہیں کسی قسم کا تنازہ ہوتا ہے تو ایتارٹی کے پاس اس میں سالسی کا اختیار کی ہوگا مسالف کا اختیار ہوگا اور اس میں درمیان میں جو فیصلہ کرے گی تمام لاہور سمیت پنجاب بار کے میجی ہوسلز کو اس ایتارٹی سے ریڈیسٹ کروانا لازم ہوگا اور جو اس کی ریگولیٹری بوڈی ہے وہ اس حوالے سے تیہ کرے گی کہ کس ہوسل کی کتنی فیس ہے اور پھر اس کے ایورس کی مولیات پرام کی جاری ہیں ٹھیک ہے رہانگول بہت شکریہ آپ کا سکولز بند کرنے کے حق میں بلکل بھی نہیں تھا سکولز بند کرنے کے حق میں بلکل بھی نہیں تھا مراد راست نے کہا کہ کم فیسوں والے پرائیویٹ سکولز کے لیے بڑی پریشانی ہے یہ سٹوڈیو سے والوقت اتنا ہی